موسیقی آپ سب یہ ادھیانکارتا مسیحوں کا آپ کے اس بائیبل ادھیانکارکرم میں سوالت کرتے ہیں ویڈیو کے پہلے دوسرے اور تیسرے بھاگ میں ہم نے بائیبل میں استطح سات واشاؤں میں سے آدم سے استعمال واشا نو سے استعمال واشا اور ابراہم سے استعمال واشا پر ادھیان کیا تھا آج ہم اس ادھیانکارکرم کے چوتھے بھاگ میں بائیبل میں استطح چوتھی واشا عرطہ موسیقی سے استعمال واشا پر ادھیان کریں گے موسیٰ سے اسطحپیت وچہ دم موزیک کونے پرمیشور دوارہ ابراہم سے باندھی وچہ کو جو کی ان کے ونشدوں کے لیے تھی آگے بڑھانے کے لیے ان کے ونشد عزرائیوں کے ساتھ موسیٰ کے دوارہ وچہ باندھی گئی یہ وچہ اس میں باندھی گئی تھی جب پرمیشور نے ابراہم کے ونشد عزرائیوں کو موسیٰ کے نیترت میں داستر کے گھر مصر سے چھڑا کر لال سمدر پار کر جب عزرائی مربھومی میں ہورے پروت کے پاس پہنچے تب موسیٰ کو دیس آگیا پردان کرنے کے پہلے یہ وچہ باندھی گئی تھی اسی وچہ کے انتقر پرمیشور دوارہ موسیٰ کو وچہ سے بندے عزرائیوں کے پالن کرنے کے لیے آگیا اور اپنی ویوستہ دی تھی بائیبل میں ویوستہ شبد کئی بار آیا ہے اس کا تات پر یہ پرمیشور دوارہ دیئے گئے آگیا ہے نیم، ویدھیا، چیتاونی اور دھرمانوشتان سے ہے اسے ہی سملید روپ سے ویوستہ کہا گیا ہے اسے ہم بھجن سہیتا ایک سو انیس ادھیائے اور اس کے ایک سے لے کے آٹھ وچن میں دیکھ سکتے ہیں موسیٰ سے استھاپیت وچہ کا ویبنر نرگمن انیس ادھیائی اس کا تیسرا وچن اور پانچ سے لے کے آٹھ وچن میں اس پرکار پایا جاتا ہے کہ جب موسیٰ پروت پر پرمیشور کے پاس چڑ گیا اور پرمون نے پروت پر سے اس کو پکار کر کہا یاکوب کے گھرانے سے ایسا کہ اور اس رائیوں کو میرا یہ وچن سنا اب یدی تم نشچے میری آگیاں مانو گے اور میری وچہ کو پالن کرو گے تو سب لوگوں میں سے تمہیں میرا نیجدھن ٹھہرو گے سمست پرچی تو میری ہے اور تم میری درشتی میں یاجکوں کا راج اور پویتر جاتی ٹھہرو گے جو باتیں تجھے اس رائیوں سے کہنی ہیں وہ یہ ہی ہیں تب موسیٰ پروت سے لوٹا اور اس نے لوگوں کے دھرم وردوں کو بلایا اور یہ سب باتیں جن کے کہنے کے آگیاں پرمو نے اسے دی تھی ان کو سمجھا دی اور سب لوگ مل کر بول اٹھے جو کچھ پرمو نے کہا ہے وہ سب ہم نتی کریں گے جب پرمیشن نے وچہ بانتے سمیں وچہ کی شرطوں کو کہ یدی تم نشچے میری آگیاں مانو گے اور میری وچہ کا پالن کرو گے اس کو ابراہم کے بنشد اسرائیوں کے سامنے رکھا اور اسرائیوں نے اس شرط کو مانتے ہوئے کہا کہ جو کچھ پرمو نے کہا ہے وہ سب ہم نتی کریں گے تب دونوں پکشوں کے بیج وچہ بند گئی وچہ کیونکہ لہو کے دورہ پکی ہوتی ہے اس لئے موسیٰ نے بلی بھی چاہی اس بلی کے بارے میں نرگمن چوبیس اندھیا ہے اس کا پاس سے لے کے آٹھ وچہ میں اس پرکار پایا جاتا ہے کہ تب موسیٰ نے کئی اسرائیلی جوانوں کو بھیجا جنہوں نے پربو کے لیے ہوم بلی اور بیروں کے میل بلی چبھائے اور موسیٰ نے آدھا لہو تو لے کر کٹوروں میں رکھا اور آدھا ویدی پر چھڑک دیا تب واچہ کی پستک کو لے کر لوگوں کو پڑھ کر سنایا اسے سن کر لوگوں نے کہا جو کچھ پربو نے کہا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور اس کی آگیاں مانیں گے تب موسیٰ نے لہو کو لے کر لوگوں پر چھڑک دیا اور ان سے کہا دیکھو یہ اس واچہ کا لہو ہے جسے پربو نے ان سب وچنوں پر تمہارے ساتھ باندھی ہے واچہ باندھے سمیں لہو کے مہتو کو بتلانے اور ایشو مسیح کے دوارہ باندھی گئی نئی واچہ جس کا ہم بعد میں آدھیان کریں گے اس میں ایشو مسیح کے پرائشید بلیدان کو سمجھانے کے لیے نیا نیم پستک کے عبرانیوں اس کا نووہ ادھیا ہے اور اس کا سولہ سے لے کے بائیس وچن میں پایا جاتا ہے کہ جہاں واچہ باندھی گئی ہے وہاں واچہ باندھنے والے کی مرتیو کا سمجھ لینا بھی آوشک ہے ایسی واچہ مرنے پر پکی ہوتی ہے اور جب تک واچہ باندھنے والا جیویت رہتا ہے تب تک واچہ کام کی نہیں ہوتی اس لیے پہلی واچہ بھی بینا لہو کے نہیں باندھی گئی جب موسیٰ سب لوگوں کو ویوسہ کی ہر ایک آگیاں سنا چکے تب موسیٰ نے بچڑوں اور بکروں کا لہو لے کر پانی اور لال اون تتھا جوفہ کے ساتھ اس پستک پر اور سب لوگوں پر چھڑ دیا موسیٰ نے کہا یہ اس واچہ کا لہو ہے جس کی آگیاں پرمیشور نے تمہارے لیے دی ہے اسی ریتی سے موسیٰ نے تمبو اور سیوہ کے سارے سامان پر لہو چھڑکا ویوسہ کے انسار پرائے سب ورسوے لہو کے دورا شد کی جاتی ہے اور بینا لہو بہائے چھما نہیں پرابت ہوتی موسیٰ سے باندھی واچہ دموزیک کامننٹ میں چنن کے روپ میں ویوستہ دی گئی تھی دھیان دیجئے چنن کے روپ میں ویوستہ دی گئی تھی اسی لیے اس ویوستہ کے وچنوں کو پڑھنے یا سننے پر اس ویوستہ کے وچنوں کو اسمرد کرنے کی آوشکتہ تھی لیکن انہوں نے یہ ویوستہ توڑ دی جس کے وشہ میں بھائی بل بتلاتی ہے کہ اس ویوستہ دورا مصر سے نکل لیں انہیں واچہ کا اتفا پرتیگیا کا دیش کنان دینے اور اس میں شانتی پوروک بس جانے کے ترنت با وہ انہچار مورتی پوجہ اور پرائے دیتوں کو پوجنے میں لکھت ہو گئے اس پرکار انہوں نے انہاگیا کاریتا کر پرمیشور دورا موسیٰ سے اس ساپیت واچہ توڑ دی اس کے وشہ میں نیائیوں دوسرا ادھیا ہے اور اس کے بیسوے وچن میں پرمیشور کا وچن پایا جاتا ہے کہ اس جاتی نے ارثات اسرائیلیوں نے اس واشہ کو جو میں نے ان کے پوروجوں ارثات ابراہم عیساق اور یاکو سے باندھی تھی توڑ دی پورے سنسار کی جاتیوں میں سے کیول اسرائیلیوں کو پرمیشور دورا واچہ اسطحپک کرنے کے لیے چنے جانے اور اپنی پردیا بنانے کا وشہ میں پرمیشور نے بیوستہ بیویران اس کے ساتھویں ادھیا ہے اس کا چھے سے لے کے انیس میں کہا تھا کہ تو اپنے پرگو پرمیشور کی پویتر پردیا ہے پرگو نے پرتوی بھر کے سب دیشوں کے لوگوں میں سے تجھ کو چن لیا ہے کہ تو اس کی پرجا اور نجدھنگ ٹھہرے پرمیشور نے جو تم سے سنیل کر کے تم کو چن لیا اس کا کارن یعنی نہیں تھا کہ تم گنتی میں اور سب دیشوں کے لوگوں سے ادھک تھے پرنتو تم تو سب دیشوں کے لوگوں سے گنتی میں تھوڑے تھے پرمیشور نے جو تم کو بلونت ہاتھ کے دوارا داستو کے گھنس میں سے مصر کے رادہ فیروم کے ہاتھ سے چھوڑا کر نکال لیا اس کا یہی کارن ہے کہ وحد تجھ سے پریم کرتا ہے اور اس شپت کو بھی پوری کرنا چاہتا ہے جو اس نے تمہارے پوروجوں سے کھائی تھی وچہ بندنے کے کے بعد پرمیشور نے ازرائیوں سے بیوثہ بیرن اس کے چھبیس میں ادھیار اور اس کے سولہ سے لے کے انیس وچن میں کہا تھا کہ آج کے دن تیرا پرمیشور تجھ کو انہی ویدیوں اور نیموں کے ماننے کی آدھیان دیتا ہے اس لیے اپنے سارے من اور اپنے سارے پران سے ان کے ماننے میں چوکسی کرنا تُو نے تو آج پرمیشور مان کر یہ وچن دیا ہے کہ میں تیرے بنائی ہوئے مارگوں پر چلوں گا اور تیری ویدیوں آگیاوں اور نیموں کو مانا کروں گا اور تیری آگیا سنا کروں گا پرمیشور نے بھی آج تجھ کو اپنے وچن کے حسار اپنی پرجا روپی نیجدن سمپکتی مانا ہے کہ تُو تُو اس کی سب آگیاوں کو مانا کرے تاکہ وہ اپنی بنائی ہوئی سب جاتیوں سے ادھک پرشنسہ نام اور شوبہ کے وشہ میں تجھ کو پرتشت کرے اور تُو اس کے وچن کے حنسار اپنے پرمیشور کی پویتر پویتر منشیوں میں سے اپنے اوپر شاسن کرنے کے لئے راجہ مان لیا اس کا ورنم پہلا شیمویل اور اس کا آٹھوہ ادھیا ہے اور اس کے پانچوے وچن میں اس پرکار پایا جاتا ہے کی اسرائیلی دھرم ورد نبی شیمویل کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اب ہم پر شاسن کرنے کے لئے سب جاتیوں کی ریتی کے انسار ہمارے لئے ایک راجہ نیوکت کر دے تب پربو نے شیمویل سے کہا وہ لوگ جو کچھ تُس سے کہیں اسے مان لے کیونکہ انہوں نے تجھ کو نہیں پرانتو مجھ کو نکمہ جانا ہے کہ میں ان کا راجہ نہ رہو اس پرکار اسرائیلی پہلی پہلا راجہ شاول وہ ان کی نیوکتی کی گئی تھی پہلا راجہ شاول کو ٹھہرائے گیا تھا جب پرمیشور کی چنی پر جائے اسرائیلی یہ وچہ توڑ دی تب نئی وچہ کے انترکت راجہ کے راجہ ایشو مسیح کا آگمن ہوا جن کے راجی کا پرچار نیا نیم پستک میں پائے جاتا ہے اور وشواص کے دورہ دھرمی گینے جا کر نیا نیم کی وشواصی پرمیشور کی سنتار عطو پرمیشور کی پردیار ٹھیرتے ہیں پرمیشور نے یہ اس نیا نیم کے وشواصی کو ارثات ہم کو اور آپ کو دیا گیا ہے اس وشواص میں نیا نیم پستک کے پرکاشت واقع اس کا پانچوہ ادھیار اور دسوے وچن میں ایشو مسیح کے وشواص میں پایا جاتا ہے کہ تُو نے انہیں ہمارے پرمیشور کے لیے ایک راج اور یاجک بنایا ہے وے پرثی پر راج کریں گے ایشو نے ہمیں ایک راج اور اپنے پتا پرمیشور کے لیے یاجک بھی بنا دیا ہے پریدیت پترس کا وچن پایا جاتا ہے کہ تم بھی سویم جیونت پتھروں کے سمان آتنی گھر بنتے جاتے ہو جس سے یاجک کا پویتر سماج بن کر ایسی آتم بلی چڑھاؤ جو ایشو مسی کے دوارہ پرمیشور کو گراہ ہی ہے تمہیں چنہ ہوا ونش راج پدداری یاجک کا سماج پویتر لوگ اور پرمیشور کی نج پرجا ہو نیا یروش لیم جو سورگ سے ہوترے گا اس میں یوہنر نے آتما میں درشن پایا تھا کہ پرمیشور کا نواز منشیوں کے بیچ میں ہے وہ ان کے ساتھ نواز کرے گا اور وہ اس کے نج لوگ ہوں گے پرمیشور سیم ان کے ساتھ رہیں گے وہ ان کا پرمیشور ہوگا پرمیشور ذورہ موسیٰ سے استعبت واجہ کو وستار دیتے اس کا ورنن ویوستہ ویورن انتیس ادھیا اس کا پہلا وچن اور گیارہ سے لے کے پندرہ وچن میں اس پرکار پایا جاتا ہے کہ اسرائیلیوں سے جس واجہ کے باندنے کی آگیا پربو نے موسیٰ کو معاب دیش میں دی اس کے یہ ہی وچن ہے جو واجہ اس نے ان سے ہورے پہاڑ پر باندھی تھی یہ اس سے الگ ہے پرمیشن نے اسرائیلیوں سے کہا تھا کہ آج تمہارے ورد لوگ سردار تمہارے مکہ مکہ پروش سب کل کے تم سب اسرائیلی پروش تمہارے بال بچے اور اسریاں لکڑ ہارے پن بھرے تیری چھامنی میں رہنے والے پردیش تھی تم اپنے پرمیشن کے سامنے اس لیے کھڑے ہو کہ جو وچا تیرا پرمیشن آج تجھ سے باندھ رہا ہے جو شبط آج تجھ کو کھلا رہا ہے اس میں توں ساچھی ہو جائے اس لیے کہ اس وچن کے انصار جو اس نے تجھ کو دیا اور اس شبط کے انصار جو اس نے ابراہم ازہاق اور یاکوب تیرے پوروزوں سے کھائی تھی وہ آج تجھ کو اپنی پرجا ٹھہرائے اور سویم تیرا پرمیشن ٹھہرے مواب میں وچا باندھنے سے پہلے پرمیشن نے وچا پالنس سے پرابت آشیش اور وچا اولنگن سے آنے والے شاہب کے وشاہ میں ویوستہ ویورن اس کے 28 ادھیائے میں وستر تروپ سے بتلایا تھا مواب دیش میں اسرائیلیوں کے ساتھ پنہ ستھاپ وچا کو سنشیف میں کہا جائے تو وچا پالنس اسرائیلیوں کے کھیت اوپج سنتان اور مویشی بہتائش سے بڑھیں گے شتروں سے بچا ہوگا روگ مہماری نہیں ہوگی اور اسرائیلی پرچی کی سمس جاتریوں سے شریش ٹھہرے گی لیکن وچا اولنگن سے ان سب پر شاپ پڑے گا اور اسرائیلی پرچی کے اس چھوڑ سے اس چھوڑ تک سب دیش وں توڑ دیے جانے پر وہ راجہ شلمن سر دوارہ اسیریہ دیش میں اور راجہ نبکتر سر دوارہ جیت کر بیبلون میں گلام عوستان میں پہنچ آئے گئے تھے اس پرکار بائبل میں چوتھی وچا موسر سے استھاپیت وچا پر ادھیان سماعت ہوتا ہے اگلی وچا داؤ سے تب تک کے لئے پر آپ سب کو سرکش اور آنندی تک اور ہمارے ادھار کرتا پر بیش مسیح کی شانتی آپ سماو کے مد واس کر آمین موسیقی موسیقی موسیقی